مریض کی پیشانی سینے اور پیٹ پر ہاتھ پھیر کر دعا پڑھنا سیدنا سعاد بن ابی وقع صلی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مکہ میں بیمار ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لئے تشریف لائے اور اپنا ہاتھ میرے پیشانی پر رکھا پھر میرے سینے اور پیٹ پر ہاتھ پھیرا پھر دعا کی اللہم مشفی سعادہ ترجمہ اے اللہ سعاد کو شفا عطا فرما اور اس کے لئے اس کی ہجرت کو مکمل فرما اس کو روایت کیا سنن ابی دعود نے سعادہ کی جگہ مریض کا نام لے